دیش میں کورونا وائرس مہماری کا پرکوب دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا ہے پچھلے کچھ دن سے نئے معاملے تیس ہزار کے آس پاس رہے حالات بہتر ہوتے دیکھ کئی رازیوں نے سکول کھولنے کے تیاریاں شروع کر دی ہیں بہراشترا ہریانہ ترپورا اتراخن بہار جیسے راجیوں میں سکول یا تو کھل چکے ہیں یا اس مہینے کھلنے جا رہے ہیں سکول کھل رہے ہیں پٹنا کلکاتا سمیت دیش کے کئی شہروں میں فلال ایسی ویبستہ ہے سکشاویدو اور پیرنٹس کی طرف سے اب سکول کھولنے کا دباہ بن رہا ہے بینگلورو میں تو شنیوار کو سکول کھولنے کی مانگ کو لے کر دھرنا بلائے گیا اتراخن سرکار نے پندرہ دسمبر سے سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ہریانہ میں سوموار سے سوموار سے ککشا دس اور بارہوی کی سکول کھول جائیں گے کچھا نو اور گیارہ کے لیے اکیس دسمبر سے کھولے جائیں گے مہاراشترا میں کچھا نو سے بارہ کی سکول پچھلے ماہینے کھول چکے ہیں مگر پانچوی اور آٹھوی کے سکول بند ہے اور ایشا میں بھی سرکار سکول کھولنے کو لی کر اسمنجس میں ہیں وہاں اس سال سکول جلد کھولنے کی سمبھاونا بہت کم ہے پیہار میں جلد آٹھوی تک کے سکول کھول سکتے ہیں بہت سارے راجیوں نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ اس سال سکول کھولنے کی سمبھاونا نہیں ہیں ان میں دلی پشم بنگال ہمارچل پردیش راجستان مزورم جیسے راجی شامل ہیں مدی پردیش میں تو آٹھوی تک کے سکول اکتیس مارچ دوہزار اکیس تک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں کناٹک میں شنیوار کو ایک سائلنٹ پروٹیسٹ بلایا گیا دیمانٹ ہے کہ سکول فوراں کھولے جائیں شکشاوید ویپی نیرنجن آچاریا نے بتایا بینگلیورو میرر سے باقشت کرتے میں کہا ہے کہ مارچ سے ہی سکول بند ہے جس کی وجہ سے بچوں کے پورسنڈ اور سواست کو خاصا نقصان ہوا ہے انہیں نے کہا کہ بالسرم اور کم امرو میں شادیاں پھر سے بڑھ گئی ہیں دیش کے ایک بڑے حصے میں اس سال سکول نہیں کھولیں گے دلے میں سرکار ویکسن لانچ ہونے کا انتظار کر رہی ہے باقی راجے میں اسی استطیق کی اور بہتر ہونے کا راہ دیکھ رہی ہیں بھارت میں کسے ویکسن کو جنوری 2021 تک اپروول مل سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان راجے کو سکول اب اگلے سال جنوری یا اس کے بعد ہی کھولے یوز روم سے ردی محمد کی رپورٹ